اسی حوالے سے کہ شاہزیب قتل کیس کا فیصلہ آ گیا ہے ایسے ہی کچھ مقدمات حالیہ ماضی میں سامنے آئے انتظار حسین قتل کیس، ناظم جوکیو قتل کیس اور زافر زبیری قتل کیس نمائے ہیں ان مقدمات پر ایک مختصر سے نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں شاہزیب قتل کیس، سپریم کورٹ نے ملدم شاہ روک جتوئی کو بری کر دیا دیگر ملدمان بھی بری کیے گئے ماضی میں بھی کچھ ایسے ہی مقدمات سامنے آئے ناظم جوکیو قتل کیس میں فریقائن میں چند ہفتوں قبل صلاح ہوئی اس کیس میں بیپلز پارڈی کے رکم جام ہوئے سمیتھ چھے افراد ملدمان تھے تاہم ناظم جوکیو کے برسانے عدالت میں حلف نامہ جمع کر آیا جس میں کہا گیا ملدمان سے مفاہمت کر لی ہے کیس ختم کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ناظم جوکیو کو تین نومبہ دو آدار اکیس کو زلہ ملیر کراچی میں قتل کیا گیا تھا انتظار حسین قتل کیس جس پر فیصلہ بھی حال میں ہی سامنے آیا سندھائی کوٹنہ تاریخ محمود تاریخ رحیم ادھر تامیت چھے ملدمان بری کیے دو کی سدائے موت عمر قید میں بدل دی گئی دہشتگردی کی دفعات ختم کی گئیں عمر قید ملدمان پر دس دس لاکھ جرمانے آئید ہوئے تیرہ جنوری دو آدار اٹھارہ کو انتظار حسین ڈیفینس میں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے زاپر زبیری قتل کیس بھی قبروں میں نمائے رہا اس مقدمے میں مرکدی ملدمان خاور بڑھنی، حسن بڑھنی، حیدر بڑھنی اور رضا بڑھنی شواہد نہ ملنے پر رہا کیے گئے انتنا ملدمان کے بے قصور قرار دیا جانے کی ریپورٹ جیڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کی تھی جسے منظور کیا گیا تھا زاپر زبیری دو آدار سترہ تین دسمبر کو کراچی سی ویو روڈ پر فائرنگ کا نشانہ بنے تھے اور ٹرافک سارجنٹ عطا اللہ کی حلاقت کے مقدمے میں بلوچستان اسمبلی کے سابق رکن مجید خان عشق دہی کو بری کیا گیا مارڈل کوٹ نے یہ فیصلہ آدم ثبوتوں کی بنیاد پر کیا تھا دو آدار سترہ میں جی پیو چاک پر ٹراپک کنٹرول کے دوران سپیترنگ کی لینڈ کروڈر نے سارجنٹ عطا اللہ کو ٹکر مار دی تھی جو جان لیوہ ثابت ہوئی تھی